حابرین جمعہ ہر قسم کی تاریخ، توسیر، امریائی اور بڑائی اللہ وحد و لا شریف کے لئے لائق و زیبا میں جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ہماری رشن و ملائی کے لئے بے شمار انبیاء اکرام کو اصدار پانی مقعول کیا نرود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسول علیہ السلام پر خصوصاً آخری نبی نبی اکرم جناد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر و ذات مقدسہ مبارکہ مقاحرہ کرم اللہ رزت نے جن کے ذریعہ ہماری اہنمائی اور ہدایت کا بندبست کرمایا معزوز حابرین سلسل مفتقہ خواتین اسلام اور زمان جاہلیت کے عورتوں کے تعریف سے چل رہا تھا کہ دن اسلام کے نفات سے قبل نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنائے جانے سے پہلے عورتوں کی کیسی ضرورت تھی کہ لوگ عورت کے وجود کو باعث شرم اور باعث عار تصور کیا کرتے تھے اور اسی شرم اور حیات کی وجہ سے وہوں پیدا اور نیوالی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے قتل و غارت کا یہ سلسلہ بہت تیزے کے ساتھ چل رہا تھا کہ رحمتِ خداوندی جوش نہیں آئی اس لئے اس کا خاتمہ کرنا چاہا اس قتل و غارت کو روکا جائے اللہ حرم دعا رمین کے دینے مقام نبی اکرم جنابِ محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے لئے چل لیا اور جبیلِ امین علیہ السلام کے ذریعے سے کہ تیغان نبی تک پہنچایا کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہتے کہ اِنَّ اللَّهَ اَقْبَنَ عَلَيْكِ کہ اگر ماں یا باپ ہمیں کسی درے کام کی طرف یا کسی جناہ کی طرف اُبھارے ہیں تو اس وقت ہمیں اُن کی اتباع نہیں کرنی ہے کیوں؟ کیوں بھی اللہ حرم صلو اللہ علیہ وسلم اشاءہ فرمایا لَا قَاحَدَ فِي مَعَسِيَةِ الْقَانِ کہ اللہ رب العالمین کی ناپرمانی میں دنیا کے کسی بھی انسان کی اتباع اور رمضانی نہیں کی جائے گی لیکن اس کے باوجود ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ ذرہ اعترام کے ساتھ پیش آنا ہوا کیوں؟ کیونکہ اللہ حرم العالمین بنی اسرائیل نے اشار فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو اِلَّا اِيَّهُ بِالْوَانِ بِالْقِسَانَ اِنَّا يَبْلُهَنَّ مِنْدَقَ الْقِبَرْ اَحَدْهُمَا اَوْقِلَاهُمَا فَلَا نَقُلْ لَهُمَا اُسِّمْ وَلَا دَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا حَوْلَكَرِمَا کہ تمہارے رب نے یہ محصولہ کر دیا ہے تمہارے رب نے یہ خبر دیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کی عقبہ اور مزاری نہیں کروگے کسی اور کو لائق عبادت نہیں سمجھوگے اور واردین کے ساتھ اسے سلوک کا حاملہ کروگے اللہ حضرانی فرماتا ہے اِنَّا يَبْلُهَنَّ عِنْدَقَ الْقِبَرْ اَوْقِلَاهُمَا اگر ان دونوں میں سے یعنی ماں باق میں سے کوئی ایک بڑھاتے کو پہوچتا ہے یا دونوں لوگ بڑھاتے کی عمر کو پہوچ جاتے ہیں اللہ حضرانی فرماتا ہے فَلَا نَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ عَلَا تَلْحَمَا تم اُنْ اُفْتَتْ مَتْ قَهُو اور اُنْ اِجِرْتُ مَتْ مطلب کیا ہے کہ اگر واردین سے آپ کی کوئی بات واردین کو سمن نہیں آتی ہے یا واردین کی کوئی بات آپ کو سمن نہیں آتی ہے تو آپ کو پردانی حق نہیں لیتا ہے کہ آپ اپنے واردین کے ساتھ نارواز سلوک کریں آپ اپنے واردین کے ساتھ بچسلوک کر مبارہ نہ کریں جو سائیت یہ بات دیگی ہے وہ ہاں پہ کی زندگی میں دراصل یہی زندگی ہوتی ہے کہ ماں باپ بہت ساری چیزوں کو کرنے سے قاصل ہوتی ہیں بیٹا وہ ساری چیزیں کا ستھتا ہے تو اس لقت بیٹا ماں باپ کی کسی بھی بات کو برداشت نہیں کرنا چاہتا جبکہ وہی ماں باپ جب آپ لا شعور تھے آپ کو چلنے کا سلیقہ نہیں تھا آپ کو اسی بھی چیز کر رہی میں نہیں تھا آپ اپنے بات سے آپ اپنی ماں سے کسی ایک چیز کے بارے میں دس دس مرتبہ سوال کرتے تھے وہ آپ کے سوال کا جواب کچھ ہر واپ جا کرتے تھے کبھی نہیں گھرتے تھے کہ بار بار میں سوال کرتے ہو لیکن آگ ہی اور آگ معاملہ یہ ہوتا ہے جب وہ آردین برحافی کے اللہ کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بردسلوکی کا مباہرہ جلتا ہے اب والدین میں اللہ رب العالمین نے اس میں بھی تفریق کی کہ والدین میں ماں کا حق خسن سلوک کے جواز سے باپ سے آگے ہے جیسے کہ میں نے حدیث مباردہ پیش کی تھی اس حدیر انصور جب اللہ کو نبی سے پوچھتے ہیں کہ میرے خسن سلوک کا سب سے زیادہ حمدار قوم ہے تو اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں چونہی نبہ فرمایا تمہارا باپ یہ آدم ماں کے ساتھ ایک عورت کے ساتھ ایک بیو کے ساتھ ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم ان کے ساتھ سلوک کا معاملہ فرمائے اور جو رسلی بانک جانتی گئی اس حدیث میں کہ وَوَعْدَ الْبَنَاد بیویوں کو زندہ دفن کرنا اللہ نے براہ رہی اس کی وحید سرے تکرین فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوُوُدَتْ رُسُلِلَقْ بِأَجْدَنْ بِنُبُدِلَقْ زندہ در غورت بھی ہمیلتیوں کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا کہ کس جنب کی پاداش نے انہیں قتل کیا جائے ذرا غور فرمائے قیامت کا محشب اور محشب کا مدان ہوگا اللہ رب العالمین قیامت کے روز ان لوگوں سے سوال کرے گا جنہوں نے اپنی بیٹنیوں کو زندہ دخل کر دیا یہاں زندہ مارنے سے مراج سے کہی نہیں ہے کہ آپ میں بڑی ہونے کے بعد جا کر آپ سے دخم کر دیئے بلکہ تو بچیاں یا وہ اولاد بھی بڑا رہے ہیں جو ماں کے پیر میں ہی مار بھی جاتی ہے ابوشن کے ذریعے سے یا پھر دعا وغیرہ کے ذریعے سے ماں کے پیر میں ہی بچے کو مار جاتا ہے ان ست دیاروں میں کم اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ اجزن بین قتلت کس جنب کی پاداش نے تمہیں ان بچوں کو قد لکیا ہے آپ کے سارے آمان اللہ رب العالمین کھول کر رہ دے گا صرف اتنا ہی نہیں ان بیٹے کے تاریخ سے آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ آپ اچھی طرح سے بلو باش رکھیں لیکن جب ہم اس حدیث کے پیشے نظر جس میں ہے کہ بیٹیوں کے وجہ سے اگر آدمائش ملابا جائے تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اگر اچھا معاملہ ملو گے تو تمہارے لئے جہنم سے آر بن جائیں گی اس حدیث کے موجود ہونے کے باوجود ہمارا معاملہ یہ ہے خاص طور سے وہ جو بیٹیوں کو مفرم کرتے ہیں بیٹیوں کو لاپسند کرتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے جب بیٹی گھر میں دنگ لیتی ہے تو ان کے چہرے پرشکن پڑ جاتی ہے اور ان میں اگر میں کہوں کہ بات غرق نہیں ہوگی دادیوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے پودیوں کی پیدائش پر بچیوں کی پیدائش پر سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو دادیا ہوتی ہے دادیوں کو پودے پسند ہوتی ہے پودیا پسند نہیں ہوتی ہے یا اسی طرح سے بہت بھی ایسے بھی ہیں جو پرورش جو تربیت جو اس نے سنوب کا معاملہ بیٹوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ تربیت اور وہ معاملہ بیٹوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے جب کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے بیٹوں کے ساتھ اس نے سنوب کا معاملہ کرو گے نتیجہ ہی نکلے گا کل قیامت کے روز جب اللہ حرمال ارمین اسا کو اقلاق دے رہا ہوگا ہر کسی کی آمال تو اس کے مقابلہ دا رہا ہوگا جس کا آمال زیادہ ہوگا جس کے نیت آمال کفیل ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو ان کے آمال دانے ہاتھ دے گا کیوں کہے گا فَأَمَّا مَنْكُونِ اِتْقَابُ بِيَنِي فَيَتُونِ حَارُ مُقْرَوْتِ لَا دِیا اِنِّي بَانِتُو اَنِّي مُرَامِ بِلْقِسَا دِیا وہ کہے گا مجھے اللہ رب العالمین جس سے امیت بھی مجھے اللہ رب العالمین پر پورا یقین تھا کہ میرے آمال اللہ رب العالمین میرے دانے ہاتھ دے گا لوگوں سے تحدث دے گا لوگوں سے تحدث دے گا اللہ رب العالمین جو وعدہ کیا تھا آج پورا کر دیا جب مادان محشر قائم ہوگا کسی لوگے بھی پروان ہوگی اگر آپ کے پاس اے دینے کی کم ہوگا وہ باق محمق وہ بھائی وہ اولاد جو آج اس دنیا میں آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیار ہے کل قوامت روز وہ آپ کو این بھی لیتی نہیں دے گی اللہ رب العالمین فرماتا ہے لِكُلِّن رِعِن مِنْ هُمْ يَوْنَيْن شَعْنُ مُغْرِ ہر انسان کی ایک قبر پیسے دوگی ہر کوئی صرف اپنے بارے میں سنگے گا ہر کوئی ہی سوچ رہا ہوگا کاش کسی قرص اللہ رب العالمین کا عدام سے بچ جائے لیکن اگر آپ نے اپنی ماؤں کے ساتھ اپنی دہنوں کے ساتھ اپنی دیتوں کے ساتھ اچھا ماملہ کیا ہوگا ان کے ساتھ اس نے سنگلوں کا ماملہ کیا ہوگا یہ تمہارے جہنم میں جانے سے دیوار بن جائیں گی اللہ رب العالمین کو ستائش کریں گی اے رب العالمین کہ دنیا میں میرے ساتھ بھلا ہی کا ماملہ کرتا تھا رہاں دہنے سے معاف کر دیں عبداللہ مجاہد رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سنہری کرنی میں تاریخ کا ایک دنیا سے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک انسان کے ہاں لگاتار پیدر پہ دیتیاں دیتیاں ہو رہی تھی جب اس کی بیوی متوقع ہو دی امیت جو ہو دی وہ ہر بار یہ خیال کرتا کہ شاید اس بار مجھے بیدہ بیدہ ہو جائے دوسری مطبع امیت چونہی دوسری مطبع بھی اس نے نہیں موقع ہو گی تو شاید اس بار مجھے بیدہ ہو جائے اسی طرح سے تیسری مطبع چوتری مطبع اس کے یہاں چھے چھے بیٹیوں جب ساتھ نہیں مطبع اس کی بیوی امیت جو ہو دی ہے تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر اس بار مجھے بیٹی ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا میں جب ملے پاس دیر ہوا مجھے اب بیٹیاں نہیں چاہیے چھے بیٹیاں ہو رہی ہیں اگر ساتھ نہیں بیٹی ہوئی تو یا جبنا میں تجھے طلاق دے دوں گا ذرا غور فرمائے اس انسان کی کنپہنی جو بیٹی ہے کسی عورت کا کیا دخل ہے یا کسی مرد کا کیا دخل ہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو اللہ رب العالمین سورے شورا میں فرمائے لِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْ يَخْلُقُ مَا يَشَا يَحَبُدِنًا يَشَاءُ إِنَاةً وَيَعَبُلُنًا يَشَاءُ الدُّبُورِ اَوْ يُذَبِّتُهُمْ دُدْرَانًا وَإِنَاةً وَيَجَعُلُمُ النَّشَاءُ وَعَقِينًا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَجِيرٌ زمین و آسمان اقبادشاہی صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھوں ہیں وہ جسے چاہتا ہے دیتا دیتا ہے جسے چاہتا ہے دیتا دیتا ہے جسے چاہتا جو نمیلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو قدرت پر ہے وہ آدمی اپنی بیل سے جاتا ہے شیطان کے لہتا دیتا ہے کہ اگر اس بار مجھے دیتی ہوئی تو میں تجھے طلاب دے دوں گا الورز یہ کہ وہ رات میں سوتا ہے عجیب و غریب خواب دیتا ہے وہ خواب دیتا ہے کہ قیامت کا مندر ہے ہر کسی ہر انسان کو ان کے نامائے آماری کا بدلہ بیا جا رہا ہے میرے پاس نیتیوں کا معاقرہ بہت کم ہے بہت تھوڑا ہے مجھے فرشتے بغربر جہانیہ کی طرف دھسیتے ہوئے لے جاتے ہیں جب پہلے دروازے پر کھوچتے ہیں تو میری ماں ایک بیٹی موجود ہوتی ہے جو فرشتوں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے بابا کو جہانم میں لگ داریے تو فرشتے اس کی بار کمان کر دوسرے دروازے کے طرف سنے جاتی ہیں دوسرے دروازے پر دوسری بیٹی موجود ہوتی ہیں تیسرے دروازے پر تیسری بیٹی موجود ہوتی ہیں الہرز یہ کہ چھتے دروازے پر چھتی بیٹی موجود ہوتی ہے لیکن جب اس کو ساتھ می دروازوں طرف سے لے جاتا ہے تو وہ بھبرا جاتا ہے سوچتا ہے میرے پاک تو ساتھ می بیٹی نہیں ہے مجھے اب کون بتائے گا اسی گھبران بیادہ ہو کر وہ بیدار ہوتا ہے اور بے سافتہ اس کے زبان سے لگتا ہے اللہم مرزق لسا جہا اے اللہ تم مجھے ساتھ می بیٹی آجا کر کیوں؟ کیونکہ جہاندہ کا یہی بیٹیاں جو کل قامت کے روز جہنم سے لگا دریہ بنیں گی اور اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اسی سے لگتا ہے اگر آپ بیٹی کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو کل قامت کے روز آپ سے جہنم کے لئے آر بن جائیں گے اللہ رب العالمین سسبائش کریں گے اسے جہنم میں پر داخل کیا جائیں گے میرے لوگ تو یہ اسلام کی تعلیم کہ عورتوں کے ساتھ کس طرح سے ماں ہیں تو کس طرح سے حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم جہ جا رہا ہے بیٹی ہے تو اس کے ساتھ کس طرح کے معاملات بیش کرنے کی بات پیدا رہی ہے زمانے جاہلت میں زمانے جاہلت میں عورت کو ان کے حکوم سے محروم رکھا گیا تھا حق بات یہ ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِلْ بِجَالِ نَسِيبُمْ مِمَّا تَرَقَ الْوَادِ قصہ ہے اور یہ قصہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا ہم دینا چاہیں نہ دینا چاہیں لیکن اگر واردین اپنی زندگی میں اپنے بچوں کا اور اپنی بچیوں کے درمیان ان کے حقوق کو نہیں جیتا ہے ان سے پہلے جو آپ بلاتے ہیں تو بھاجیوں کے اوپر جنگداری بلتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان کا حق مقرر کیا ہے کلے دے دیا جائے یہ ہوتا نہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے بیٹیوں کے حقوق سے انہیں محروم کر دے جاتا ہے لیکن شریعت کہتی ہے ان کا حق ہے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا آمن اور شریعت ہمارا آمن ہو نہ ہو شریعت کا حق میں قیامت کی صبح قائم رہے گا مطلب ساتھیوں اسلام نے اور تم کے ساتھ ہمیشہ اس کے معاملہ کرنے کا حق دیا ہے یہاں تحقیم اور باپ کی بیوی کے بعد باپ دوسوں دیلی ماہ ہوگی ہے جمال جاہلت میں اسے حلال سمجھا جاتا تھا یعنی باپ مر گیا سوطینی ماہ سے بیٹا نکاح کر لگا تھا اسلام نے حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِفُوا مَا لَا تَحْرَابَعُكُمْ مِلَا لَا تَحْرَابَعُكُمْ مِلَا لَا نَا قَدْسَلَكُمْ مِلَا لَا تَحْرَابَعُكُمْ مِلَا لَا تَحْرَابَعُكُمْ اپنی ناورتوں کو اپنی سے بلکل الگ الگ کر دیا کر دیتے ان کا کھانا الگ ان کا بردن الگ ان کا دستن الگ ان کا روم الگ سب کچھ الگ کر دیا جاتا تھا شریعت لگانی ایسا ہمیں مصدقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواجوں کا حرام حضرت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے پیرز دوران میں بھی ان کے ساتھ کھانا کر دیتے ان کے ساتھ پانی کر دیتے ان کے ساتھ آرام کیا کر دیتے ہم نے عائشہ و اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں جب میں اپنے مقصود ایام میں دور کر دیتی اور میں کسی پیالے سے پانی پیتی اور پانی کا پیالہ بچا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیتی کہ اللہ حضرت اللہ علیہ وسلم اسی درے سے اپنا ملغا کر پانی کیا کر دیتے جہاں سے میں ملغا کر پانی کی ہوئی تھی اور میں حضرت سے جوئی دوشت کھا کر اللہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لگتی اللہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے اپنے دار سے دوشت کو دوشت کھا کر دیتے یہ چیزیں کیوں صرف اس لیے کہ تاکی کوئی آدمی مقصود ایام میں اور لوگ ساتھ ایسا نا رسولوں نہ کرے دو زبانے جہلیت کے لوگ کیا کر دیتے انس بن مالک ادر اللہ علیہ وسلم جان کرتے ہیں یہ حضرت مصورت ماملہ علیہ وسلم جب ان کی آورتیں مقصود ایام سے گزار دیتے ہیں تو وہ ان کو دیل پر الگ خلق کر دیا کر دیتے ہیں ان کے لئے ایک جوپری بنا دیا کر دیتے ہیں اس میں وہ اپنا دیتے گزار دیتے ہیں اللہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دیا کہ اللہ حضرت نبی آپ اس بارے بھی کہاں دیتے ہیں اللہ ربنا عرمی مقانی مجید کی آیت کو نازل کرنا اللہ حضرت نبی لوگ آپ سے مقصود ایام کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ ان سے جہلی دیئے اللہ حضرت نبی چیز ہے جب پر تمہاری دیویاں ان آرام میں ہو اور تم کن سے الگ رہو اور جب وہ باہت کو سامنے جائیں تب کن کے پاس آؤ اس آیت کو بنیاد بنا جاتا ہے کہ اللہ حضرت نبی اللہ حضرت نبی تم اپنے اوڑوں سے الگ رہو لیکن اس آیت قریبہ کی تشریح اور اس آیت قریبہ کا ممہم خود اللہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانا کرماتے ہیں سخیل مسلم کی روایت ہے حضرت نمبر 302 ہے اللہ حضرت نبی فرماتے ہیں اس نہ ہو اوڑی کن شرک ان کے لگ دکا تم اپنی جیبیوں سے سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جمعہ کے یعنی اپنی جیبیوں کے ساتھ حالتے ہیں ایس کے دوران بھی انسان ان سے کھانا چھا سکتا ہے پانی چھا سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے سب جمعہ سے منع کیا گیا جمعہ سے رکا گیا سب اتنا ہی نہیں چھتے سلامیان ہیں عورتوں کو کہ وہ عجر اور خواب کے بارے میں پریشان نہ ہو ان کا بھی معاملہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ عَنِنِّي لَا عُوْدِي وَمَلَا حَانِلِكُمْ مِنْكُمْ مِنْ دَقْرِ اَنْتَا بَعْضُمْ مِنْبَادِ اللہ حَبْلَ عَالَمِينِ اُتْتِقَوَا اُبُونْ بھی اور فرمایا اللہ حَبْلَ عَالَمِينَ اللہ حَبْلَ عَالَمِينَ اللہ حَبْلَ عَالَمِينَ جہاں پر مردوں کا ذکر کیا اور اور دو کا ذکر کیا کہ اگر یہ بھی لوزہ رکھتی ہیں یہ بھی ذکر اثکار کرتی ہیں یہ بھی اللہ حَبْلَ عَالَمِينَ کا حجامات کو حمد کرتی ہیں اللہ حَبْلَ عَالَمِينَ ان کو بھی اتنا ہی حجر دے گا جتنا کی مردوں کو دیتا ہے پرمساتھیوں ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہیں میں ان لوگوں سے یہ بات پر کہنا چاہتا ہوں جو بیٹیوں کی پیجائش پر اپنے دن میں گھٹن محسوس کرتے ہیں اپنے ذہن و دماغ میں پریشانی سمجھتے ہیں یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر آج آپ اس دنیا میں ان کے ساتھ بھائی کمانگا نہیں کریں گے پر قیامت کے روز آپ بخشے نہیں رہیں گے اللہ حَبْلَ عَالَمِينَ آپ کو معاف نہیں کرے گا لہٰذا دوستو ان باتوں کو سمجھیں صرف اللہ حَبْلَ عَالَمِينَ پرشانیاں ہوں گی یہ تو دائے ہے جو کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں وہ معاشرہ اس طرح میں معاشرہ نہیں ہیں پرشانیاں تو آنے ہی آنے ہیں اسی لئے اللہ حَبْلَ عَالَمِينَ جسے آزمایا جائے بیٹیوں کے وجہ سے اور بیٹیوں کے وجہ سے کسی جنازمائے جاتا ہے شادی کے تعلق سے ان کی تعلق سے ان کی ترگیہ کے تعلق سے اسی طرح سے آزمایا جاتا ہے لیکن انسان اگر صبر کرتا ہے تو اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں کہتے ہیں میں وہ عوض اور وہ جنت میں ایسے ہوئے جیسے ہماری دو بنیان ہیں ہم بیٹیوں کو اپنے لیے ایک نجاب کا باعث ہوں یہ سمجھ کر کریں کہ میرے لیے نجاب کا ذریعہ یہ میرے لیے رحمت کا باعث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعبہ کیا ہے اس آج جنت میں ہوگا اگر وہ اپنی بچے کے ساتھ بھلا ایک معاملہ کرتا ہے صرف اللہ کے نبی کا ساتھ ہی پانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جاننے کے لیے ہمیں ضرور کریں کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں بھلا ایک معاملہ کریں ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا نہ رواس روک نہ کریں بہتا ہمیں ان باتوں سے بات معلوم ہوئی کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا اور زمان جاہلت نے عورتوں کو کیا مقام دیا آج بھی جو جاہلت کے ذنے گزارتے ہیں آج بھی بگر مزائی میں چیزیں پائی جاتی ہیں جو بیٹیوں کو مقام نہیں دیتے ہیں لیکن شریعت اسلامیہ ہمیشہ سے اس بات کو کہنی رہی ہے کہ بیٹیاں تمہارے لیے باریتے نجات ہیں اللہ حرکت اللہ علیہ وسلم ہم تمام ان لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان سے بیٹیرین باتوں کو رائمہ کرنے کی طرح قضاء فرما آمین